اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کی ٹونٹی ون نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز میں آج موجود ہوں لیاقتباد پی ایس ایک سو ستائیس میں اور یہاں جو لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں کے جو رہائش پذیر لوگ ہیں یا جو کاروبار کر رہے ہیں ذرا ان کی جانب جائیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ آنے والے الیکشن جو کہ بہت قریب ہے اب اور ان کی کیا رائے ہے یہ اپنا ووٹ کس کو دیں گے قیمتی ووٹ میں تھوڑا اس طرف آتی ہوں ووٹ آپ اسلام علیکم والیوں اسلام الیکشن آنے والے ووٹ کا جو کراچی کی صورتحال ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے ووٹ جو ہے ووٹ جو ہے کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ جو کام کرے گا ہمارے لئے اب آپ سوچیں گے کہ کون کام کرے گا اس کے بعد دیں گے ووٹ اسلام علیکم بھائی ووٹ دیں گے اس کے بعد کام بھی مہنگائی بھی کراچی کی لئے کام بھی آپ کے علاقے میں بھی کام ہو جائے گا آپ کس کو ووٹ دینا پسند کریں اچھا جی ناظرین تھوڑا سا اور آگے جاتے بچتے بچاتے میں آگے کی طرف جاتی ہوں اور لوگوں سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم مجھے بتائیں الیکشن آنے والے ہیں سوچا ہے کسی کو ووٹ دینے کا کس کو ووٹ دیں بلے ہو کراچی کی تقدیر آپ وہی صدھار سکتے ہیں پاکستان کی بہت بہت شکریہ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں بھائی کے پاس آتی ہوں اسلام علیکم شاپ آپ کی ہے جی اچھا کتنے عرصے سے پیتالی سال ہو گئے ماشاءاللہ پیتالیس سال کام کیسا ہے آج کام ابھی سلو آئے گا ابھی سلو مطلب کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے یا سالوں سے مہینہ ہو گیا مہینہ ہو گیا اچھا ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن آنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ اب کس کو ووٹ دینا چاہیے یا تو اس کو ووٹ دیں جس سے دلی محبت ہے یا اس کو ووٹ دیں جو کام کرے گا اب آپ نے کس کو ووٹ دیں جو کام کرے گا سوچ لیا آپ نے اب اسی کا ووٹ ہے اسی کا ووٹ جس سے محبت ہے اس کا ووٹ نہیں ہے جی بہت شکریہ اسلام علیکم ووٹ کے لیے نکلیں گے آٹھ فروری کو انشاءاللہ اور ووٹ جس کو دے رہے ہیں اس پر امید ہے آپ کو انشاءاللہ کام کریں گے کام تو کچھ ہی لوگ کرتے ہیں سارے لوگ کام نہیں کرتے ہیں یہاں پر سارے لوگ جو نا بس اپنے ہی کام میں لگے رہتے ہیں ویسے پھر بھی جس کو امید ہے اسی کو ہی ووٹ دینا چاہیے اچھا جی ناظرین اب تھوڑا سا آگے گی طرف جاتی ہوں یہ بھی بھائی ہیں ان کی طرف بھی آتی ہوں آج ہیں بھائی اس طرف آجان نہ شرمائیں آپ کیوں ووٹ دینے جائیں گے تب آپ نہیں شرمائیں گے اس ٹائم تو لائن میں لگنا پڑے گا اسلام علیکم کیا کام کرتے ہیں میں سیل مینوں فرنیچر کا اچھے فرنیچر کے سیل مینوں ٹھیک ہے جی اب مجھے بتائیں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں ماں باپ اسی طرح اتنی مہنگائی کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ فرنیچر لینے آتے ہیں یا جب آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں سستہ سا فرنیچر دکھائیں جو افورڈ کر لیں یہ معاملات ہو رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں یہ بالکل ہو رہا ہے جیسے آپ سے مہنگائی ہو رہی ہے آپ سے تو ہر بندہ ہی جا رہے کم سے کم بچوں کی شادی ہو جائے آپ مجھے بتائیں کہ آٹھ فروری کو ووٹ دینے جا رہے ہیں کس کا ووٹ لیکن آج تک تو میں نے متحدہ کو دیتا ہوں لیکن دو تین سال سے پی ٹی آئی کو دے رہا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا ووٹ پی ٹی آئی آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ناظرین آج ہم عوام کی رائے لینے آئے ہیں کہ الیکشن سے پہلے عوام کی کیا رائے ہے عوام کیا سوچتی کہ کس کو ووٹ دیں گے اب لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ کون کراچی کے لئے کام کرے گا کراچی کا مستقبل اب اسی عوام کے ہاتھ میں ہے اسلام علیکم بھائی آپ کی شاپ ہے مجھے بتائے گا مجھے بتائے گا آٹھ فروری کوئی الیکشن ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں اس الیکشن میں اب جو بہتر کام کرے گا آپ ووٹ نہیں دیں گے کیا میں نے اپنے رہالتہ ہی نہیں ہو ووٹ کتنے عرصے سے پانچ سال 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 آپ ووٹ دیں گے کس کو ووٹ دیں گے کون کام کریں گے شیئر کو کریں گے اور نواز شریف کریں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے جو بھی آئے بس اچھا لیڈر آئے بس جو تو آپ کے ووٹ سے آئیں گے جو بھی آئیں گے دیکھیں بھی جو نواز شریف کبھی ظاہر انہی کو لے کے آئے تو انہی کو دینا پڑے گا جی ظاہر ہے اب انہوں نے کہا کہ انہی کو لے کے آئے ہیں اور انہی کو دیں گے اب آگے کی جانب جاتے ہیں اور لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور ان کی رائے جو ہے آپ تک پہنچاتے ہیں یہ فرنیچر مارکیٹ ہے کاروباری حضرات ہمیں یہاں زیادہ تر ملیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اچھا مجھے بتائیں الیکشن آنے والے ہیں ووٹ دیں گے ووٹ دیں گے کس کو دیں گے ووٹ دیں گے جماعت کو جماعت اسلامی کو جماعت کام کرتی ہے جماعت کام بھائی کی طرف آتی ہوں اسلام علیکم بڑی خوبصورت ٹیبلز رکھیں ہیں آپ نے کام کیسے چل رہا ہے شکر اللہ کا بہت اچھی بات آپ نے کیا الیکشن آنے والے ووٹ دیں گے ووٹ دیں گے وجوہات وجوہات یہ گھڑر ہمارے بڑے ہوئے بڑی آنی آتی ہے بڑی آتی کسٹے میں ہم تو بھولی گئے روڈ شیڈنگ بہت بھلی اتنے آ رہے ہیں بھنگیوں کو جا کے بولو بھنگی ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے دوسرے کان سے نکالتے ہیں ہم تو تنگ آئے ہوئے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے انتہا سے زیادہ حلال روزی کمانا بڑا مشکل ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ ناظرین یہ صورتحال ہے کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے اور گٹر جو ہے وہ بھرے رہتے ہیں سیوریج کا نظام بہت زیادہ خراب ہے تو ووٹ پھر ہم کیوں دیں اور کسے دیں تو یہ ان کا کہنا ہے میں اس بھائی کی طرف آتے ہیں ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم کراچی میں رہتے ہیں جی کراچی میں الیکشن آنے والے ہیں کیا الیکشن کے لیے کیا سوچ ہے ووٹ کس کو دیں گے پی ٹی آئی کو ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تمام تر صورتحال ہے جس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور آج الیکشن کے حوالے سے ہم عوام سے ان کی رائے لینے نکلے ہیں اور لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں اور آگے کی جانب جاتے ہیں یہ ایک فنیچر مارکیٹ ہے یہاں ایک دیکھیں آنے پہ کام ہو رہا ہے لوگ کم ریٹس میں جب فنیچر جاتے ہیں بچیوں کی شادیوں پہ تو وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں سے لے کے جاتے ہیں دوسری مارکیٹ کے نسبت تھوڑا کم رینج میں آپ کو فنیچر مل جاتا ہے میں بھائی کے پاس آتے ہوں ان سے بات کرتے ہوں اسلام علیکم بھائی یہ شاپ ہے آپ کی کام کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ کام کی کیا سورتحال ہے کام کی سورتحال بہت اچھا ہے اللہ کا شکر ہے بہتر ہے بہت شکریہ اچھا جی یہ تمام تر سورتحال ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آج ہم یہاں موجود ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور ان کی رائے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ عوام کیا سوچ سمجھ رہی ہے آنے والے الیکشن میں اب ان کا کیا فیصلہ ہوگا آٹھ فروری کو لوگ کس طرح سے باہر نکلیں گے اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تقدیر بدلے اور لوگ باہر نکلیں گے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے اور اب ہم آگے جاتے ہیں ہمارے ایک بزرگ موجود ہیں ان کی طرف جاتی ہوں اسلام علیکم علیکم کیسے آم الحمدللہ صرف کاروبار یہاں پہ یا رہائش بھی یہاں پہ رہائش بھی یہاں پہ کاروبار بھی ہے یہاں کے ویسے کیا مسائل ہے یہاں یہ پانی کا ہے گیس کا ہے بارہ بارہ گھنڈے لائٹ چلی جاتی ہے اتنی لمبی لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ ہے یہی حضاب ہے وہ کام کرنے والا نہیں ہے سیریے میں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں متعدہ والے کرتے ہیں یہ رکھے ہوئے انہوں نے لگوائے ہوئے متعدہ نے لگوائے ہوئے انہوں نے صفائی بغیرہ کرتے ہیں وہ آٹھ فروری کو جائیں گے دینے جی جی جائیں اس کو دیں گے محبت ہے نا محبت آپ نبھائیں گے بہت اچھی بات ہے جو کام کرے بہت اچھی بات ہے آپ کے علاقے میں اگر متعدہ کام کر رہی ہے ضرور آپ کا حق بنتا ہے کہ جو کام کرے ہیں ان کا حق بنتا ہے کام کر رہے ہیں وہ لوگ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز لیتے ہیں ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز اب ہم تھوڑا سا اور آ گیا ہیں اور لوگوں سے اب بات کرتے ہیں اس طرف آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بھی ایک فنیچر کی شاپ ہے ذرا کاروباری حضرات کے پاس آتے ہیں ذرا بھائی تھوڑا سا آپ کو اندر اس طرف آنا پڑے گا تاکہ آپ میرے کیمرے میں صحیح طرح نظر آئیں اسلام علیکم مجھے بتائیے گا کہ کیسا کاروبار کیسا چل رہا ہے کاروبار بلکل بھی نہیں ہے بلکل ڈاؤن پوزیشن ہے مطلب صبح سے آ کے بیٹھتے ہیں تو رات تک انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ اللہ کرے کچھ کام ہو جائے گھر میں الگ پریشانیوں ہو جاتی ہیں بچے سارا دن انتظار کرتے ہیں کہ بابا آئیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے کھانا بنے گا پہلے آج سے دو سال پہلے تک ہم لوگ جب جاتے تھے تو کچھ اور کچھ راستے سے فروٹ وغیرہ لے کے بھی چلے جاتے تھے ابھی پوزیشن یہ ہے کہ سو روپے کے دو درجن کیلے بھی نہیں خرید سکتے ہیں اچھے یہ جو فنیچر بناوا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس ریٹ پہ آپ نے اٹھایا ہے اتنی پریشانی ہوگی کہ آپ پیسے فسے وہ اسی ریٹ پہ بھی دے دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ملے اپنے پیسے بھی بھسے تقریباً ڈیڑھ سے دو سال میں یہ ایک دفع نہیں ہوا ہے ایسا تقریباً آٹھ سے دس مطبہ ہوا ہے کہ ہم نے ریٹ ٹو ریٹ فنیچر بیچا ہے تاکہ جو ایک سرکل ہے وہ چلتا رہے رکے نہیں تو ہیں مسائل بہت سارے ابھی بھی یہ کسٹومر لگے ہوئے تقریباً دو گھنٹے میں نے ان کو ڈیلنگ کیا ہے دو گھنٹے ڈیلنگ کرنے کے بعد ایک معقول سے پروفیٹ کے اندر میں نے اب صبح سے لے کے بیٹے ہوئے اب بسم اللہ کری مطلب سارے دن کے اندر بس یہ پوششان ہے یہ علماری کتنے کی ہے تھوڑا سا کام پر بھی بات کر لیتے ہیں کتنے کی ہے علماری یہ ویسے تو ہم فورٹی ٹو فورٹی تھاؤزن تک میں دے دیتے ہیں مگر ابھی کام کی پوزشن ایسی ہے کہ اس کو اگر کوئی بتیس بھی بولتا ہے نا ہمیں تو ہم دے دیتے ہیں دو ہزار روپے ملتے ہیں پندہ سو روپے ملتے ہیں ہزار روپے ملتے ہیں اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں کہ چلو سرکل چلتا رہے سرکل چلتا رہے اچھا تو یہ اس نیج تک کیسے پہنچے کہ اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں اگر میں اپنے شہر کی بھی بات کروں ایسے تو اوورال پاکستان کی بات کریں کہ مہنگائی بیروزگاری بہت زیادہ کاروبار نہیں ہے لوگوں کے کاروباری حضرات بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں دیکھیں بیس ہوتا ہے کسی بھی ملک کا بیس جو ہوتا ہے نا وہ اس کے حکمران ہوتے ہیں اگر ہمارے اندر چاہے وہ کراچی ہو یا ہمارا پاکستان اوپر کی سطح کے اوپر ہو اگر حکمران اچھے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے بیرو نے ملک سے سرمایا آتا ہے جب بیرو نے ملک سے سرمایا آتا ہے تو پھر پورے ملک کے اندر وہ ٹرن اوور کرتا ہے اب بیرو نے ملک سے جب سرمایا ہی نہیں آئے گا حکمرانوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا یہ آئے دن کی ان کی لڑائیاں ہیں ان کے مسائل کبھی وہ چورے کبھی یہ چورے کبھی یہ مظلوم ہیں کبھی وہ ظالم ہیں تو اس کی وجہ سے جو نیچے کا تپہ ہے جس میں میں اور آپ جیسے لوگ آتے ہیں تو وہ پیس جاتے ہیں مطلب یہ دو ہاتھیوں کی لڑائی ہے ان دو ہاتھیوں کی لڑائیوں میں ہماری مثال چوٹی کسی ہے اور ہم پیس رہے ہیں آٹھ فروری کو جا رہے ہیں آٹھ فروری کو مجھے تو نہیں لگتا الیکشن ہو جائیں گے کیونکہ جو حالات چلنے جو مسائل ہیں تو الیکشن تو پوسیبل نہیں نظر آ رہے ہیں پھر بھی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو دیکھیں گے سوچیں گے ابھی بہت دور ہے آٹھ فروری ابھی آپ نے نہیں سوچا ووٹ دینے کا نہیں ابھی کسی کو کچھ نہیں سوچا آپ ووٹ دینے جائیں گے چلے جی یہ کہیں پہ بھی نہیں جا رہے ہیں یہ صرف اپنے گھر اس لیے نہیں جا رہے ہیں یہ درتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی اوکی اچھے جی ناظرین تھوڑا سا آگے کی طرف جاتی ہوں اور یہ صورتحال ہے کاروبار کی جو لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ اور ان کے جو دل میں جو فیلنگز ہیں یہ وہ باتوں میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو درد ہے جو پریشانی ہے جس طرح سینوں نے کہا کہ رات کو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ والد آئے گا میرا فادر آئیں گے میرے کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے کھانے کے لیے تو کہتے ہیں یہ صورتحال ہے ارتنی زیادہ جب مشکل صورتحال ہو جائے تو واقعی پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی اسلام علیکم والے مسلام الیکشن ہونے والے ہاں ہونے والے ووٹ دیں گے دیں گے کیوں نہیں کس کو دیں گے ایم کی ام آپ ووٹ کس کو دیں گے جس کا نصیب ہو اس کو دی دیں گے نصیب تو آپ بتائیں گے نا آپ نے کس کے نصیب میں اپنا ووٹ ڈال لیا صلی اللہ میں کوئی اچھی کار کردگی کری نہیں رہا جو بندہ چھوچے آپ کو امید نہیں ہے کسی پہ کسی پہ بھی نہیں سب ایک جیسے آپ سمجھتے ہیں ووٹ زائیہ کرنا کوئی ٹھیک ہوگا زائیہ سمجھ کے دے دیں ڈال کے بھی آپ ووٹ دیں گے کبھی دیا زندگی میں ووٹ کبھی بھی نہیں دیا کیا بچہ کیا رہی ہے کیا کریں گے ووٹ دے گے کسی کو کام ہی نہیں آتا اس لیے ایک بار بھی زندگی میں ووٹ نہیں دیا آگے بھی امید نہیں ہے آگے کچھ بہتری نظر آرہی ہے نہیں کچھ نظر نہیں آرہا چھوٹ یہ صورتحال ہے اور آگے جاتے ہیں اب یہ دیکھ لیں ہمارے عوام کی کیا رائے ہے بھائی سمجھ گے ہم ان کے پاس آؤں گے اسلام لے بھائی الیکشن آنے والے پھر کیا ارادہ آٹھ فروری کو بتائے گا بہن کس دن کیا کرنا میں ووٹ دیں گے نا دیں گے ضرور سوچ کے رکھا ہے کس کو دیں گے دیں گے یہ نہیں بتائیں گے اس بار یہ ہے کہ نام نہ بتائیں یہ بتائیں اس بار بھی انہیں کو دیں گے جس طرح پہلے دیا تھا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کی اپنی رائے ہے آپ جس کو ووٹ دیں بلکل دیں آپ کا حق ہے یہ اور آپ اس کو بھرپور استعمال کریں آپ جس کو چاہیں اس کو ووٹ دیں میں تھوڑا ادھر آتی ہوں اس طرف کی طرف جاتی ہوں اور ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم الیکشن آنے والے ہیں بلکل آنے والے ہیں کوئی تیاری کیا آپ نے الیکشن کے لیے کسی پارٹی سے تعلق ہے نہیں ووٹ دیں گے ووٹ جائے کر دیں گے اگر کوئی نہیں چلتے ہیں جی لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں تمام مارکیٹ میں اس حلقے میں میں اس ٹائم موجود ہوں اور میں لوگوں کی جانب جا رہی ہوں ان سے بات کر رہی ہوں اور ان سے ان کی رائے لے رہی ہوں میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ اپنا ووٹ کیمتی ووٹ کس کو دیں گے سڑک بھی دیکھتی ہی جانا ہے آپ نے سڑک جو ہے نا اچھے سے کرنا ہے اسلام علیکم تھکے میں کافی سبح سے لگتا ہے کافی فرنیچر بے سیل کر دیا جی نہیں نہیں کون لے بن کرنے میں تھک جاتا ہے بندہ ہے نا یہ بھی ایک بڑا کام ہے نا آج کل تو وہ ایسے بیگاروبار ہیں نہیں بلکل بھی نہیں صبح بس آپ شوروں کھولیں سمان باہر نکالیں اور رات کو اندر رات کو اندر جی اور وہ پورا اسی طرح ہوتا ہے کوئی ایک آر چیز بکتی نہیں ہے یا کبھی کبھی ریٹ میں وہی چیز یہ کمی آگی کہ کام نہیں ہے چلو رکے نہیں مال نکل آئے کیا چیز صورتحال کیا ہے ریٹ اوپا نیچے اور ہے روزانہ چکر میں مال اٹھ رہا ہے نہیں بھی اٹھ رہا یہ بات ہو رہی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکشن آنے والے کتنے خوش ہیں آپ اپنا ووٹ کس کو دے رہے ہیں ہم تو گھر پہ بیٹھے ہوں گے کسی کو نہیں دیں گے ہم تو بھٹی کریں گے اپنی مردی کے کام کرتے ہیں روک ٹوک نہیں کوئی شو روم اپنا ہے بیٹے بیٹے نہیں بیٹے نہیں بیٹے اپنے ووٹ کے استعمال نہیں کریں گے نہیں دیں گے کسی کو امید نہیں ہے کسی کو بھی نہیں دیں گے بلٹ گیا سب سے بڑے پاپا ہوتے تو ان کو دے دے بس اس کے علاوہ کسی کو نہیں بہت بہت شکریہ آگے چلتے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اچھا جی یہ وہ ہے پلو یہ تکی ہیں جس کے اوپر آرام کی نیند آتی ہے سکون کی نیند آتی ہے یہ وہ ہے اور آج کل کراچی والوں کو اس پہ بھی سکون کی نیند اس لیے نہیں آتی کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے بیروزگاری بہت زیادہ ہے مسائل بہت زیادہ ہے اس لیے سکون کی نیند نہیں آتی ہے اسلام علیکم اسلام الیکشن آنے والے ووٹ کے استعمال کیسے کریں گے کس کو دیں گے کچھ سوچا ابھی تو سوچا نہیں ہے انشاءاللہ جب ٹیم آئے گا دیکھتے ہیں مطلب یہی سوچیں گے کہ اب اس بار اس کو ووٹ دینا جو کام کرے مجھے لگتا ہے جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کا ہو سکتا ہے ان کو دیں جماعت اسلامی کو بہت بہت شکریہ اب آگے کی جانے جاتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ الیکشن آنے سے پہلے ہم کس طرح سر لوگوں کی طرف جاتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ شکر اللہ یہ آپ کا شروع میں نہیں یہ بھائی کا بھائی کا آپ کام کرتے ہو یہ بھائی کا نہیں یہ کراچی کی اچھی بات ہے کہ سب بھائی بھائی جہاں مجھے بتائیے گا الیکشن آنے والے ہیں پھر ووٹ دینے کا ارادہ ہے کس کو ووٹ دے رہے ہیں ایم کیوں کام کرتی ہے جہاں بالکل آپ کے علاقے میں جہاں لوڈ شیڈنگ کے سنے بہت زیادہ یہاں لوڈ شیڈنگ کا بار بار لائٹ جا رہی ہے ہر دو گھنٹے کے بعد لائٹ چلی جاتی ہے دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے لائٹ نہیں ہے گیس نہیں ہے گیس کی بڑی پریشانی گیس کب سے نہیں ہے گیس تقریباً دو تین مہینے سے نہیں ہے بلکل بہت پروپلم ہے گیس کی چیئے جی گیس نہیں ہے لائٹ کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے مسائل بہت زیادہ ہے گیس کا تو کراچی میں ایک لمبے ٹائم سے بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے کچھ جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ جب تھنڈا موسم آتا ہے گیس نہیں ہوتی پر کراچی میں گرمیوں میں ہی گیس نہیں تھی اور کراچی والے جو ہیں اور کراچی کے کافی علاقے ایسے ہیں جو اس پریشانی کا شکار تھے اب آگے کی طرف جاؤں گی پر بریک کا ٹائم آگے لیتے ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شکار آچی کی آواز اب آگے چاہتے ہیں اور اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم سلام کیا کہنا چاہیں گے الیکشن آنے والے ہیں الیکشن میں کیا ہے الیکشن میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے غریب کا غریب تو وہی پیسر آئے بھی چالا کیا کرے گا مردول آدمی اب پانے طور پر مردولی دھیاری یہ بندہ کیا کمائے گا کھائے گا یا مزدوروں کی کیا دھیاری ہے جو کام کر رہے ہیں یہاں تو جو جو گاڑی آ لیں وہ تو خود کھانے والے وہ تو یہاں مردولوں کا خون پی رہے ہیں اور یہاں تو کمانے ہزار روپے ہیں دیرے پانے طور پر یہ گھڑے میں گاڑی آ لیں یہ کھانے والے بندے پیسے کیا کر سکتا آپ ان کے پیسے کھا رہے ہیں نہیں جی ہم پیسے نہیں کھا رہا ان کی دیاری ہے تقریباً ہزار روپے دن بھر میں لیکن مہنگائی کی وجہ سے ہزار روپے کچھ بھی نہیں ہے تو الیکشن ہزار روپے کچھ نہیں ہے آپ ان کو پانچ سو کیوں دے رہے ہیں ہزار روپے دے نہیں ہزار ہی دیتے ہیں اور جو ہے بہت ناراض ہے ہی آپ سے ناراض تو سارا ہی طبقہ ہے پورا غریب تو بچارہ کھاں سے کرے گا تو اس ویسے مہنگائی کی وجہ سے لائن میں لگ چکے ہیں میں بھی وہی کام شروع کر دوں غریبوں کو پکڑ لیتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بوٹ کس کو دے رہے ہیں آپ بوٹ جو ہے دیکھیں ہمارے تو ایمکیوم کا ہی ہے اور ہم شروع سے ایمکیوم کو دیتے آئیں اور ابھی بھی ہم ایمکیوم کو ہی دیں گے اور اس کا حل صرف یہی ہے کراچی کے حالات جو ہے ایمکیوم ہی صدار سکتی ہے اور جو ہے بلہ نہیں بلہ نے چار سال جو اس کا حشر کیا ہے ہمارے کراچی کا بہت برا کیا ہے پیپس پارلٹی نے بھی بہت برا کیا ہے ہمارے کراچی کے ساتھ اگر کوئی حل ہے تو صرف ایمکیوم ہی اس کو حل کر سکتی ہے بس چلیں جی اس طرف آتی ہو میں بات کرتے ہوں اسلام علیکم آجہ مجھے بتائی گا الیکشن آنے والے ہیں پھر کراچی کے جو صورتحال ہے کہ پورا سال جب میں شو کرتی رہی تو یہی لوگوں کا کہنا تھا کراچی والوں کا نہ پانی مل رہے نہ سیورش کا نظام نہ گلیاں منیویں نہ سڑکیں بے روزگاری سٹریٹ ٹرائم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی والوں کی تقدیر کون سوار سکتا ہے دیکھیں کراچی والوں کی تقدیر تو وہ سنبال سکتا ہے جس میں خوف خدا ہوگا جو عوام کے لئے بہتر سوچے گا ٹھیک ہے مگر جو بھی حکمران آتی ہے پاکستان کے اندر کہتا ہے تو یہ کہ ہم یہ کام کر دیں گے آپ کا یہ کر دیں گے آپ کی تکلیفیں ختم کر دیں گے مگر مجید تکلیفیں اور بڑی آتی ہے مہنگائے آتی ہے کھانے والا کھانے سکتا اگر کسی کی بچی کی شادی ہو رہی ہے تو فونیچر بھی نہیں خرید سکتا ہو کیونکہ ڈبلنگ ہو رہی ہے نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ پاک ایسے قرآن بھیجے جو پاکستان کے عوام کے لئے سوچے پاکستان کے مکلیس ہو تو وہ ہی کر سکتے باقی تو اللہ نگے مانے پاکستان کا بوٹ کس کو دے رہے ہیں آپ بوٹ تو دیکھو ہم تو اسی کو دیں گے جو ہمارے لئے بہتر سوچے گا آپ نے سوچ لیا آپ کے لئے کون بہتر سوچے گا دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ ایم کیوم کو ہی دیا ووٹ اور انشاءاللہ ابھی بھی ارادہ ہے ایم کیوم کو ہی بوٹ دیں گے میں سمجھتا ہوں پاکستان کراچی کو خاص کر کے وہ ہی بہتر کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا بہت بہت شکریہ اب اس طرف آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم الیکشن آنے والے ہیں کچھ کاروبار کی حوالے سے پہلے بتا دیں کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے الحمدلہ پھلالہ تو گزارہ ہو رہا چل رہا ہے چل رہا ہے آپ کس کو ووٹ دیں میں جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی کو ووٹ دیں چھک ہے جی اب اور آگے جاتے ہیں اسلام علیکم والیکم ووٹ دیں گے جماعت اسلامی کو دیں گا اس کو جماعت اسلامی کو آپ کے سمجھتے ہیں وہی کام کریں گے وہی کام کرے گا انشاءاللہ چھک ہے جی اب ناظرین تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اصل میں تھوڑا سا روڈ ایسا اسلام علیکم والیکم الیکشن آنے والے ہیں الیکشن انشاءاللہ پی ٹی آئی زندہ آباد آگے باقی سب چور ہے جتنی بھی پارٹی ہیں سب چور ہے پی ٹی آئی کے علاوہ بہت بہت شکریہ آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ملی جولی جو بھی رائے ہے عوام کی وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اور اب اس طرف آتے ہیں اچھا الیکشن آ رہے ہیں ووٹ دیں گے بلکل دیں گے یہ دل کی باتیں ہیں دل کی بات یہ تو بتائیں نا کہ کس کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہے ایسا جو آپ کراچی کی تقدیر کو سمارے سوچ کے رکھا ہے جو حالات صحیح کر دے گا وہی سب سے بہتر ہے بس ہمارے لئے چلیں جو حالات صحیح کر دے گا اسلام علیکم مجھے بتائیں الیکشن آنے والے ہیں پہلے تو کاروبار کے حوالے سے بتائیں کاروبار کیسا چلتے ہیں کاروبار بلکل نہیں ہے زیرو بٹا زیرو تو پھر موٹ کس کو دینا ہے جو چیزیں بہتر کر دیں آپ کو کچھ لگتا ہے کہ ایسا کوئی بندہ ہے جس کو ووٹ دیا جائے میں تو اپنی رائے دے نہیں سکتی ہو آپ اپنی رائے دیں عوام کی رائے چاہیے کوئی بھی ایسا ہے اول تو ہم خود صحیح نہیں ہیں اس لئے ہم خود صحیح نہیں ہیں اس لئے ہمارے ساتھ اپنان بھی اچھے نہیں ہے کوئی ہمیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو صدارنا چاہیے اپنے آپ کو صداریں گے تو پرانا اللہ کی طرف سے خود خود اچھے آئیں گے یہاں تو جو بھی آتا ہے اپنا مفاد کیا ہے چل میرے بھائی بہت بہت شکریہ آگے چلتے ہیں اور لوگوں کی جانب اور ان سے کرتے ہیں ہم بات یہ تھوڑے سے ساتھ ساتھ ٹریفک بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ ہم بھی چل رہے ہیں ہم لوگوں کی شاپ پہ بھی جا رہے ہیں یہ حال سے اسلام علیکم علیکم السلام کٹن کی شاپ جی کاروبار بس صحیح ہے گزا رہا ہے ویسے حالات کیسے رہائش بھی یہی پہ جی میاں کی سیچویشن کیا ہے معاملات کیا ہے مسائل کیا ہے مسائل کیا ہے سیوریج سڑکے گلیاں کچھرے کا ہے کچھرہ نہیں اٹھ رہا ہر چیز کا ہے کوئی ایک چیز ہو تو صحیح نہیں ہے کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے آت فروری کو کس کو ووٹ دے رہا ہے دیکھیں گے آج تک کبھی ووٹ دیا نہیں ہے دیکھیں گے اور سوچیں گے اس بارے میں چلیں ٹھیک ہے جی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے جاند چلتے ہیں جی ہم اور لوگوں کی جانب اور ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آنے والے الیکشن جو اب بہت جلدی ہونے والے ہیں اسلام علیکم یہ رہائش پہزیر ہیں یہاں پر رہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ اب آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم الیکشن میں ووٹ دیں گے وہ بتائیں گے آپ ووٹ نہیں دیں گے آپ کا ایڈی کارڈ نہیں پڑھا پاکستان کے شہری میں پاکستان میں شہری ہیں بلکل ہیں تو پھر ووٹ نہیں دیں گے ووٹ کس کو کاس کریں وہ آپ بتائیں آپ کی رائے آپ سوچ سمجھ جو بھی آپ کی ہے یہ صحیح ہے جس کو ووٹ دیا جائے کس لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے یہ ارادہ ہے بھائی صاحب کا آگے چلتے ہیں کہ کیا کہنا ہے بھائی کا اچھا جی ناظرین اور آگے بھی لوگ ہیں ان کی جانب بھی جاتے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اچھا بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن آنے والے ہیں آرٹھ فروری کو ووٹ کس کو دے رہے ہیں جو بہتر ہوگا اسی کوئی دیں گے اس طرف آتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام الیکشن آنے والے پھر کیا سورتحال ہے ووٹ دیں گے ووٹ دیں گے کس کو دیں گے جو کام کرے گا اس کو دیں گے یہ تو بھائی چھے بار سن چکے اب بتائیں آپ کون کام کرے گا آپ کس کو ووٹ دیں گے بھائی دیکھیں سب کہتے ہیں الیکشن سے بیلے کہ ہم کراچی کے ہیں لیکن کراچی کو آن کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی کراچی کا نہیں ہے ٹھیک ہے جو کراچی کو آن کرے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے جی یہ سورتحال ہے اور آگے کی جانب جاتی ہوں اور لوگوں سے میں بات کرتی ہوں الیکشن کے حوالے سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہاں اور اس طرف آتی ہوں لوگوں سے بات کرتی ہوں لوگوں کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم اسلام یہاں پہ کام کرتے ہیں یا کچھ کروانے آئے ہیں میں تو کام کروانے آئے ہوں کٹن بنوانے ہوں جی جی گھر کے جی جی چلیں مطلب کاروبار کیسے چل رہا ہے ویسے آپ کیا کرتے ہیں میرا بھی فنیچر کا کام ہے فنیچر کا کام کیسے چل رہا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ریٹ سے ہی اچھے ہیں ریٹ ریٹ بہت اچھے ہیں جی جی اللہ کا شکر راٹ فروری کو آپ جا رہے ہیں election میں vote دینے جی کوشش کریں گے جانے کی فائدہ تو اینی vote دینے کا فائدہ ہوگا آپ vote دینے گا پاس سال سے تو ہم بھوکت رہے ابھی کام ہی نہیں تھا ایک سال سے ابھی تو تھوڑا بہت کام چلا جیب سے کھا رہے تھے ہم اب آپ باتھائیں نا election میں vote دینے سے کوئی فائدہ ہو تو آپ بھی vote دے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا اس لیے پھر کیا سوچ آپ ہو ساکر تو دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے آپ وہ دینے جائیں گے یا آپ یہ کٹن سیتے رہیں گے آٹھ فروری دے گئیں گے ٹائم ملا تو پھر جائیں گے ٹائم ملا تو پھر جائیں گے ٹائم ملا تو پھر جائیں گے پھر فائدے کے بارے میں سوچیں گے ناظرین یہ تمام تر صورتحال ہے جس پہ ہم نے آج جو ہے شو کیا ہے الیکشن کے حوالے سے ہم یہاں موجود تھے اور لوگوں سے ہم بات کر رہے تھے عوام کی جو رائے ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ عوام کی کیا رائے ہے عوام کیا چاہتی ہے کس کو vote دینا چاہتی ہے عوام کی اس ٹائم کیا سوچ ہے آپ کو بتا ہے کہ ایک مشکل حالات سے عوام گزری ہے اور گزر بھی رہی ہے تو یہ تمام تر صورتحال تھی آج کے شو میں یقین ان آج کا شو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی